السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیر نہ دارا کو چھوڑا کس را کونے بتا ہے جس کے ستون محلات کے ستون تقریباً نوے ہزار تھے تو محل کتنا بڑا ہوگا دیکھیں یہ ستون ہے نا چار ستون پر پورا یہ کیا حال کھڑا ہوا ہے اس کا جو محل تھا وہ کتنے تھا نوہد ہزار ستونوں پر مشتمل تھا اور ہر ستون ہیرے جواہراز سے پور تھا ہاں اس وقت تو روشنی نہیں تھی لائٹ نہیں تھا بجلی نہیں تھی لیکن اس کا پورا محل جگمگاتا تھا رات میں کیسے کیسے چاند کی روشنی جب ہیروں پہ پڑتی تھی اصل ہیروں پہ تو ریفلیکٹ ہوتا تھا ریفلیکٹ ہوتا تھا رو ہیرہ انتہائی چمکدار پھتتا رہے اسے لئے ہیرہ کہلاتا ہے اگر چھوٹا سبی قیمتی ہیرہ یہاں رکھ دیا جائے اور لائٹ آف کر دی جائے تو پورا محل روشن ہو جائے گا تو اس کا اتنا بڑا محل چاند کی روشنی جب پڑتی تھی محل اور محل کے ستونوں میں جو ہیرے جواہرات گڑے ہوئے تھے اس سے پورا محل ریفلیکٹ ہوتا تھا تو پورا محل روشن ہو جاتا تھا پورا محل روشن ہو جاتا تھا ہر وقت رکنے والیاں ڈینس کرنے والیاں شراب پلانے والیاں صرف اس کے لئے تین ہزار خوبصورت ترین لڑکیاں ہوتی تھی تین ہزار اور یہ ہر ملک کی لئے ہوتی تھی اور اس کا جو جام ہوتا تھا وہ پوری دنیا کا قیمتی جام تھا ایک گلاس شراب جو سونے کے پہلے میں رکھ کے پیش کرتا تھا اس میں سے وہ ایک گھونٹ لیتا تھا بس پھر پھینک دیتا تھا دوسرے گھونٹ کے لئے ایک دوسری لڑکی لئے آتی تھی یہ اس کے ناز نعم تھے یہ تھا کس را اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی کرنے والا نہیں تھا اس وقت ہر جوارہ رات کے محلات تھے محلات اتنا قزارہ تھا اس کے پاس جب حضرت عمر نے فتح کیا اپنے دور خلافت میں کس راکو خالی اس کا ایک تکڑا آیا تھا کارپیٹ کا کارپیٹ کا ایک تکڑا جب موسم بہار نہیں ہوتا تھا یعنی گرمی کا موسم ہوتا تھا تو کس کا تھنڈک کے موسم کا مزا لینے کے لئے اس پہ بیٹھ کے شراب پیتا تھا وہ کارپیٹ ایسا تھا کیسا تھا کارپیٹ وہ کارپیٹ کے اندر ہر چیز چاندی کی تھی اور اس میں جو درخت تھے پورے کے تنے سونے کے تھے اور اس میں جو پھل لگے ہوئے تھے پورے ہیرے جواہرات کے تھے اور سیٹنگ ایسی تھی کہ اس کو سٹ کر دو تو وہ ایک باغ نمہ لگتا تھا جس کے اندر کارپیٹ پہ بیٹھ کے پیتا تھا حضرت عمر کے ہاتھ میں جب آیا تو عرب حیران رہ گئے ایسے بھی لوگ تھے کیونکہ عرب تو بددو تھے انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کیا عیش ہے لیکن ایران روم یہاں پر تمدن بہت اونچا تھا جب یہ پتہ ہو کے آئے تو حضرت عمر تو یہ کارپیٹ دے کے حیران ہو گئے کیا بنایا ہے اس نے اور کیا ہیرے جواہرات لگائے ہیں اس میں اور کس طرح سیٹنگ کی ہے ایسی ہوبہو سیٹنگ تھی اس زمانے میں بھی اگر گرمی کے موسم میں بھی یہ بچھا دیا جائے تو ایسا لگتا تھا گویا کہ موسم میں سرما ہو گیا ہے بارش بوند رہی ہے اور اس میں بیٹھ کے وہ شراب پیتا تھا اس میں بیٹھ کے وہ شراب پیتا تھا حضرت عمر کو خیال ہوا کہ اتنا قیمتی ہے اور ایسا کارپیٹ تو ایک نشانی ہے تاکہ ہم بتا سکیں اس کو رکھیں گے تو حضرت علی نے کہا کہ خلیفت المسلمین ایسا ہرگز نہ کیجئے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے فتنے برپا ہوں آپ اس کو تکڑے تکڑے کر دیجئے اور سپائیوں میں باٹ دیجئے تو حضرت عمر نے کہا کہ علی تم صحیح کہتے ہو میرا خیال غلط تھا اگر میں اس کو رکھ دیتا تو یہ آگے چل کے فتنوں کا باعث بن سکتا تھا ہمارے درمیان ہی تو لاؤ اس کو تکڑے کر دیں گے پھر انہوں نے تکڑے تکڑے کر دیا اس کو اور کسی کے ہاتھ کوئی کیا لگا کہ ستون لگا کسی کے ہاتھ کوئی پھل لگا تو موٹی لگا کسی کے ہاتھ کوئی ہیرا لگا تو سب کو حضرت عمر نے خلافت میں اپنی تخصیم کر دی وہ کارپیٹ چلا گیا یہ تھے ان کے ناز و نعم لیکن موت کہاں چھوڑی موت کہاں چھوڑی پتا ہے موت اس کی کیسے ہوئی بھی خود کا بیٹا ہاں کوئی دوسرا نہیں خود کا اپنا بیٹا اٹھارہ سال کی عمر بھی نہیں پہنچا تھا بدبخت لیکن سلطنت کی لالچ میں آ کر اپنے ہی باپ کو جیل میں ڈلوا دیا اور اپے بادشاہ بن کے بیٹھ گیا جب اس کے مشیروں نے وزیروں نے کہا کہ تیرا باپ کا زندہ رہنا خطرے سے کالی نہیں تو جیل میں مت ڈال بلکہ اسے مار دے تو خود اپنے ہاتھوں سے گرم گرم سلاخیں اس کے آنکھوں میں چُبا چُبا کے اس نے مروا دیا اور وہیں جیل میں مر گیا اپنے باپ کو مار کے اٹھارہ مہنے بھی حکومت نے کی شیر وے اس کا بیٹا اسے اس کے بیٹے نے مار دیا کوئی حکومت کی کیا نہیں ہے گیرنٹی نہیں ہے کون آئے کون گئے سب گئے کوئی نہیں رہا جاؤ پیچے جا کے دیکھو جب وہنے رہے تو تم کہا رہو گے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرس سدھارا پڑا رہ گیا یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے یہ عبرت کی جگہے تماشا نہیں غفلت میں نہ گزارو جس نے غفلت کی سرا پا ٹھوکر کھائی